موسیقی اسلام علیکم ویوورز میں ہوں آپ کی اسٹرولجر نور چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل نور اسٹرولجر جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک تفہ پھر اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے میں نے برج حمل سے لے کر برج ہوت تک تمام بروج کے دوہزار چوبیس کے سلانہ ہارسکوپ کی تفصیلات کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے سال کا بدلنا بظاہر تو ایک عدد کا بدلنا ہی ہوتا ہے مگر اس عدد کے بدلنے سے آپ کی زندگی پہ اچھے اور برے دونوں قسم کی اثرات آ سکتے ہیں ہر فرد خواہ وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو جس کو اپنے مستقبل اور آنے والے وقت کو جاننے کا تجسس ضرور ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو برسرطان سے تعلق رکھنے والے افراد کی تفصیل بتانے جا رہی ہوں جس سے برسرطان کے افراد سال دوہزار چوبیس میں اپنے ہارس کوپ میں سیاروں کی گردشوں کے ہونے والے اثرات چاند سکیں گے کہ آنے والا سال ان کے لیے کیریئر، مالی حالات، محبت اور زندگی کے باقی معاملات میں کیا لے کر آ رہا ہے تو ویڈیو کو آخر تک مکمل ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مرسرطان والوں کے لیے نیا سال دوہزار چوبیس کیریئر کے حوالے سے کیسا رہے گا کیریئر کے حوالے سے سال دوہزار چوبیس کا آغاز مرسرطان کے افراد کے لیے بہت اچھا رہے گا زہل آٹھویں گھر سے ان کے دسیں گھر کو اپنی تیسری نظر سے دیکھے گا اور یکم مئی دوہزار چوبیس تک سیارہ مشتری بھی دسیں گھر میں پلیسٹ ہوگا اس کے علاوہ سورج اور سیارہ مریخ چھٹے گھر میں ہونے کی وجہ سے ان افراد کو اپنے کام کی جگہ پر بہت زیادہ کامیابی ملے گی اور یہ اپنا کام پوری محنت کے ساتھ کریں گے جس سے جاب کے حوالے سے بھی ان کی پوزیشن اس سال مضبوط ہوگی یکم مئی دوہزار چوبیس سے ساد اکبر سیارہ مشتری ان کے گیارویں گھر برسور میں ٹرانزٹ کر رہا ہے جس سے ان افراد کے اپنے سینئر آفیسر کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہو جائیں گے اور ان افراد کو وقتاً فوقتاً ان سے فائدہ پہنچتا رہے گا اس کے ساتھ سیارہ مشتری کی تیسے گھر کو پانچویں نظر ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ کام کرنے والے افراد بھی ان کے ساتھ مکمل کوپریٹ کریں گے اس سال گھر سرطان کے افراد کو کیریئر اور جواب میں بہت زیادہ ترقیہ ملیں گی اور ان کی تنخواہ میں بھی اضافہ ہوگا جس سے ان کی زندگی میں بہت ساری خوشی آئیں گی اور ان کی خود اعتمادی میں بھی اضافہ ہوگا کچھ افراد ان کی کامیابیوں سے جیلس ہو کر ان کے خلاف سازشیں کر کے ان کو پریشان کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں جو ان کے لیے ذہنی ٹینشن کا سبب بن سکتی ہے لیکن سیاروں کی اچھی پوزیشن ہونے کی وجہ سے یہ افراد ان کی سازشوں سے بچ جائیں گے مئی اور جون کے مہینوں میں یہ افراد اپنی جواب بھی تبدیل کر سکتے ہیں سال دو ہزار چوبیس کے آخری چھے مہینے ان افراد کے لیے کافی اچھے ثابت ہوں گے ان کی آمدنی میں اضافہ ہوگا اور ان افراد کو اپنے کیریئر میں آگے بڑھنے کے زیادہ مواقع میں یسر ہوں گے اگر یہ افراد کورمنٹ جواب کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ سال بہت اچھا ثابت ہوگا اور اگر یہ لوگ سیاست سے وبستہ ہیں تو اس سال یہ افراد کسی اچھے ہودے پر فائز ہو سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں برسرطان والوں کے لیے نیا سال دو ہزار چوبیس محبت کے حوالے سے کیسا رہے گا اگر برسرطان کی محبت کی زندگی کے حوالے سے دیکھا جائے تو سال دو ہزار چوبیس کا آگاز برسرطان کی محبت کی زندگی کے لیے بہت اچھا ہوگا کیونکہ سال کے شروع سے ہی دو اچھے اور محبت کرنے والے سیارے اطارت اور زہرہ ان کے پانچھیں گھر میں پلیسٹ ہوں گے اس کی وجہ سے ان کی محبت کی زندگی بہت ساری خوشیوں سے بھر جائے گی اور یہ افراد اپنی لاو لائف سے بہت زیادہ انجوائے کریں گے سال دو ہزار چوبیس کا پہلا مہینہ تو ان کی محبت کی زندگی کے لیے اچھا ہوگا لیکن فروری سے اگرس کے درمیان کا وقت ان کی لاو لائف کے معاملے میں زیادہ اچھا نظر نہیں آ رہا ان کی محبت کی زندگی کو کسی کی نظر لگ سکتی ہے اور ان کا محبت کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں بھر سرطان کے افراد کے لیے نیا سال دو ہزار چوبیس شادی کے حوالے سے کیسا رہے گا اگر بھر سرطان کا شادی کے حوالے سے سلانہ زائشہ دیکھا جائے تو اس سال ان کی شادی شدہ زندگی بہت اچھی رہے گی یہ افراد اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ ایک اچھا وقت گزاریں گے اس سال ان افراد کا اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا یکم مئی دو ہزار چوبیس کے بعد جب مشتری ان کے گیارویں گھر میں ٹرانزٹ کرے گا تو اس وقت یہ افراد محبت کی شادی کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں بھر سرطان کے افراد کے لیے نیا سال دو ہزار چوبیس شاملی لائف کے حوالے سے کیسا رہے گا بھر سرطان کے افراد کے لیے سال دو ہزار چوبیس شاملی لائف کے حوالے سے بھی ایک بہت اچھا سال ثابت ہوگا جنوری سے لے کر یکم مئی تک مشتری کی ان کے چوتھے گھر کو مکمل نظر ہوگی اس کی وجہ سے ان کی شاملی لائف میں تعلقات بہت خوشکوار ہوں گے ان افراد کو اس سال اپنے فیملی ممبرز کی سپورٹ رہے گی اس سال ان کو اپنے فادر کی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا کیونکہ زہل کی آٹھویں گھر میں مجود کی اور راہو کی نویں گھر میں مجود کی ان کی فادر کی صحت کو خراب کر سکتی ہے خاص طور پہ جب مریخ 23 اپرل سے یکم جون کے درمیان راہو کے ساتھ نویں گھر میں ٹرانزٹ کرے گا اس وقت کے دوران ان افراد کو اپنے فادر کی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں برسرطان کے افراد کے لیے نیا سال 2024 صحت کے حوالے سے کیسا رہے گا سال 2024 کے آغاز سے ہی سورج اور مریخ برسرطان کے چھٹے گھر میں پلیسٹ ہوں گے جس کی وجہ سے ان افراد کو بخار اور سردرد کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے زہل پورا سال ان کے آٹھویں گھر میں پلیسٹ ہوگا اس کی وجہ سے بھی برسرطان کے افراد 2024 میں کسی بڑی بیماری میں متعلق ہو سکتے ہیں سال 2024 برسرطان کے افراد کی صحت کے حوالے سے ایک اچھا سال ثابت نہیں ہوگا 15 مارس سے 23 اپریل کے درمیان ان افراد کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا کیونکہ اس وقت سیارہ مریخ سیارہ زہل کے ساتھ آٹھویں گھر میں پلیسٹ ہوگا اس ٹائم کے دوران ان افراد کو ڈرائیونگ بھی احتیاط سے کرنی چاہیے 12 جنائی کے بعد صحت کے حوالے سے معاملات کچھ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے نومبر اور دسمبر کے مہینے ان کی صحت کے حوالے سے اچھے ثابت ہوں گے لیکن اس دوران بھی کوئی چھوٹی موٹی بیماری ان کو پریشان کر سکتی ہے برسرطان کے افراد کو چاہیے کہ سال 2024 میں اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں جی بیوورز امید کرتی ہوں برسرطان کی سیاروی گردش 2024 کے حوالے سے بنائی گئی میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اس سے اپنا 2024 کا سالانہ زائچہ بنوا کر اپنی زندگی سے متعلق سوالات کے جوابات بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے برسرطان کی مکمل درست پیشکویاں جان سکتے ہیں باقی برسرطان کی سالانہ پریڈکشن کے حوالے سے مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہے میرا چینل نور اسٹرالوجر اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی